بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سور پونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں سب بیوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو اللہ چاہے پھر دوسری دفعہ سور پونکا جائے گا تو فوراں سب کڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور دوسرے گواہ آذر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف سے پیس لگیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصاف ہی نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی قبر ہے اور کافر گروہ گروہ کر کے جہنم کی طرف آنکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دی جائیں گے اور اس کے داروگا ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کی پیش آنے سے تمہیں دھراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں کے اکھ میں عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تھا کہا جائے گا کہ دوزک کے دروازوں میں داکل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے سو تکبر کرنے والوں کا برا ٹکانہ ہے